نمسکر ای بی پی نیوز پر حاضر ہوں میں رومانہ عصار خان درد کا خوفناک منظر تڑپ تڑپ کر موت اور لاشوں کا امبار جی میں بات کر رہی ہوں اتر پردیش کے ہاترس کی جہاں مرتیو لوک والا ستسنگ بن گیا بھولے بابا کا ستسنگ جس کے دوران ایک سو اکیس لوگوں کی موت ہو گئے دیش کے چار راجیوں سے آئے تھے قریب ڈھائی لاکھ سے زیادہ شردھالو اپنا کشت دور کرنے کے لیے روگ ہڑنے کے لیے ہاترس کے پھل رہی گاؤں میں سورج پال سنگ عرف بابا نارائن ہری عرف ساکار وشبہری عرف بھولے بابا کے دربار میں اکٹھا ہوئے تھے بھائنکر گرمی کے بیچ لوگ چمتکار کی امید کر رہے تھے بابا کے پیروں کی مٹی لینا چاہتے تھے اور اسی چکر میں بھگدر مچ گئی ایسی بھگدر جس میں ایک سو اکیس لوگوں نے اپنی جان گوا دی ہیں مڑنے والوں میں ایک سو چودہ مہلائیں ہیں لڑکیاں ہیں پولس اور پرشاہ سنگ کا کہنا ہے کہ اسی ہزار لوگوں کے جمع ہونے کی بات کہی گئی تھی لیکن ستسنگ میں دھائی لاکھ لوگ پہنچ گئے جس کی وجہ سے بھیڑ پر نیانترن نہیں رکھ پایا گیا لیکن کیا دھائی لاکھ لوگ اچانک پہنچ گئے ہاترس جب بھاری سنگھیا میں لوگ پہنچ رہے تھے تو پرشاہ سنگ کو پتا نہیں چلا کیا سوال سواستے بھی بھاگ کے انتظامہ کو لے کر بھی ہے آخر مریضوں کو اسپطال تک لے جانے کے لیے ایمبلنس کی کمی کیوں پڑ گئی اسپطالوں میں مریضوں کے علاج کی اچھی بیوستہ کیوں نہیں تھی کیوں انہیں علاج کے لیے تڑپنا پڑا جن بھولے بابا کے ستسنگ میں اتنی موتیں ہوئیں آپ جانتے ہیں ان کا نام ایف آئی آر میں ہے ہی نہیں ان کے خلاف ایف آئی آر اب تک درج نہیں ہوئی ہے آخر کیوں آج ان تمام سوالوں پر ہم چرچہ کریں گے لیکن پہلے اس حادثے پر جو سیاسی وار پلٹ وار ہو رہا ہے وہ دیکھ لی جاؤں کس پرکار کی گھٹنا تو لیک حادثہ نہیں ہوتا اگر حادثہ بھی ہے تو اس کے پیچھے کون جمع دار ہے گھٹنا گھٹی تو ہی ہے تو اس کے پیچھے حادثہ نہیں تو ساجی اس کس کی سرکار نے تیہ کیا کہ ہم اس کا ایک جوڈیشل انکواری بھی کر رہے تھے جو حادثہ ہوا ہے پوری اس سرکار کی لاپروائی ہے سرکار کو ذمہ داری سے کام کرنا پڑے گا بی جے پی کسی بھی نیچائی تک جا سکتی ہے اندر شہدہ کے لیے کرناٹک مہاراست میں کانون بنے ہیں اس سی لائن پر آپ کانون بنوائیے اور اس کے اوپر پاوپن بھی لگائیے لیکن یہ مجھے لگتا کہیں کرمچاری تھے اپنی نوکری سے ہٹ گیا یا ہگا دیئے گئے اس کے بعد تب سے ہی اپنے کو پہنچے ہوئے سنت کے روپ میں پرماتما سے ساتھ چاہت کیے ہوئے سنت کے روپ میں فرشتر کرتے ہیں اور خاص کر جو دبا کچھلا سوست گھاؤں کا بیکتی ہے وہ ان سے پرواہوت ہیں جو بھی اس میں سلگن پائے جائیں ان کی سجا ہونے چاہیے اور بھوش میں ایسے کارے کرموں کے لیے انموتی دینے سے پہلے بیچار امرس ہوں جو گی جی کیا ریپورٹ بانگیں یہ سسپیٹ کرنا چاہیے جو لوگ ہیں سب کو دندیت کرنا چاہیے جب سے پہلے ہوں باپسا ملنا چاہیے وہاں بہت بھیابا منتر تھا آپ کو لگتا ہے ایو جگ کا نام آپ نے اڑا دیا باپ مجھے بتائیے کیوں اڑا دیا جنہوں نے آئیو جن کیا جنہوں نے آئیو جن کیا وہ تو ریسپونسبل ہوں گے دکھد ہے بہت بھی دکھد ہے ایسے اوثر پر رانیتی نہیں ہونی چاہیے پہلے ان کو سہتہ ہونی چاہیے گھائنوں کو اور جن کے مردک پریبار کے لوگوں کو ستوانہ ہونی چاہیے تو پرساشن بھی جمعیدار آئیو جن کرتا بھی جمعیدار میری مانگیں کم کم پچھا پچھا چاہلا کروپے دیا جائے ہائی کوب کے جج کے نیترس میں ایک جانچ ہو جائے جو دوشی ہوں ان کے خلاف پٹھوٹا جو نے کارکم آئیو جت کیا تھا یا جو کارکم میں سے جن کے کہنے پہ کارکم ہو رہا تھا جن کی اپسیت نورت ان کا نامے پائی آگوے اگر نہیں ہے تو جانسو کرنی چاہیے ہمیں اس کے لئے جمعیدار ہوں گے وہ اس میں تشکلے ہوں گے کچھ لوگوں کی ایک پربیٹی ہوتی ہے کہ اس پرکار کے دکھات اور دردنات گھٹناوں میں بھی بھی رازمیتی بھولتے ہیں اور ایسی لوگوں کی یہ فکرت ہے کہ چوری بھی اور سینہ چوری بھی جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کیلئے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنی ٹائم پہ اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے